بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے ہیں تو یہ شرکہ جنگ بدر بلترطیب حروف تحجی مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ فصل غزوات کا بیان ہے انہاں صاحب کرام کے نام جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور جنہیں ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس جامع کتاب میں ذکر کرتے ہیں جس کو انہوں نے مرتب کیا ہے یعنی یہی صحیح بخاری تو پہلے نمبر پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النبی محمد بن عبداللہ الحاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے نمبر پر ہے عیاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ تو تیسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ غلام بلال بن ربا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی کا نام میں بھی مجھے نہ پڑھنا ہے تو اس کے لئے معذرت تو چوتھے نمبر پر ہے حمزہ بن عبدالمطلب الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے اور پانچوے نمبر پر ہے قریش کے حلیف حاطب بن عبی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ اور چھٹے نمبر پر ہے ابو زیفہ بن عطبہ بن ربیع القرشی رضی اللہ تعالی عنہ ساتوے نمبر پر ہے حارسہ بن ربیع انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بدر کی جنگ میں شہادت پائی تھی یہ جو حارسہ بن ربیع انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حارسہ بن سراکہ بھی کہتے ہیں یہ جنگ بدر کے میدان میں صرف تماشائی کی حیثیت سے آئے تھے کم عمری کی وجہ سے لیکن بدر کے میدان میں ہی ان کو ایک تیر کفار کی طرف سے آ کر لگا اور اسی سے انہوں نے شہادت پائی ان کے بارے میں میں مزید یہ بتا دیتا ہوں یہ کم عمر نوجوان سے لڑکے سے تھے تو یہ ان کو پیاس لگی تو یہ کونے کے پاس گئے کونے کے پاس پانی پینے جب گئی ہے صحابی تو ایک کفار کی طرف سے ایک تیرہ ہے وہ ان کو آ کر لگا تو یہ شہید ہو گئے تو یہ ان کی شہادت کی وجہ تھی تو آٹھوے نمبر پر ہے خبیب خبیب بن ادی انساری نوے نمبر پر ہے خنیس بن حزیفہ السحمی رضی اللہ عنہ دسوے نمبر پر ہے رفعہ بن رافع انساری رضی اللہ عنہ گیاروے نمبر پر ہے رفعہ بن عبد المنظر ابو البابہ انساری رضی اللہ عنہ باروے نمبر پر ہیں زبیر بن العوام القرشی رضی اللہ عنہ تیروے نمبر پر ہیں زید بن سحل ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ چودوے نمبر پر ہیں ابو زید انساری رضی اللہ عنہ پندوے نمبر پر ہیں سعد بن مالک زہری رضی اللہ عنہ سولوے نمبر پر ہیں سعد بن خولہ القرشی رضی اللہ عنہ ستاروے نمبر پر ہیں سعید بن زید بن امرو بن نفیل القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اٹھاروے نمبر پر ہیں سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیسوے نمبر پر ہیں زہیر بن رافع انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیسوے نمبر پر ہیں اور ان کے بھائی عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جو انیسوے نمبر پر ہیں انہی کے بھائی ہیں یہ عبداللہ بن عثمان اور 21 نمبر پر ہے ابو بکر صدیق القرشی رضی اللہ عنہ یہ ہمارے خلفہ راشدین کے پہلے تو ابو بکر صدیق جو خلفہ راشدین میں پہلے نمبر پر ہے تمام صاحب اکرام کے ٹوپ پر جو لیڈر کے طور پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کو خلافت ملی تھی اور 22 نمبر پر ہے عبداللہ بن مسعود الحزلی رضی اللہ عنہ تیسے نمبر پر ہے اتبا بن مسعود الحزلی رضی اللہ عنہ چوبیسے نمبر پر ہے عبدالرحمان بن عوف الزہری رضی اللہ عنہ پچیسے نمبر پر ہے عبیدہ بن حارس القرشی رضی اللہ عنہ چھبیسے نمبر پر ہے عبادہ بن سامت انساری رضی اللہ عنہ ستائیسے نمبر بھر ہیں عمر بن خطاب العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اٹھائیسے نمبر بھر ہیں عثبان بن افان اچھا یہ ستائیسے نمبر بھر یہ عمر بن خطاب دوسرے نمبر پر جو خلفہ راشدین میں یہ وہ ہیں ہمارے یعنی کہ اہل سنت کے جو ہیں دوسرے نمبر پر جو خلیفہ وہ اہل تشہید رات میں تو نہیں مانتے ان کو لیکن خیر اہل سنت کے تو ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ آپ کے بیٹے نے فرمایا کہ ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بعد یعنی کہ انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے افضل گون ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے تو پھر ان سے پوچھا گیا تو دوسرے نمبر پر بتایا تھا عمر بن خطاب یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیسرے نمبر پر ان سے ان کے بیٹے نے یہ سوچ کر کہ تیسرے نمبر پر تو آپ کیوں کہ انہوں نے کہا نہیں میں تو ایک عام سا سادہ سا مسلمان ہوں عام مسلمان کی طرح تو آجزی دکھائی تھی تو ہر صحابی کا اپنا ایک رتبہ ہے مولا علی شیرِ خدا ان کا ایک الگی لیول ہے ان کے لیول کو کوئی اور صحابی نہیں ٹچ کر سکتا ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے دیکھیں تمام صحاب اقرام انبیاء کی اولادیں ہیں سوچنے والی جو سمپل سی بات ہے وہ یہی ہے کہ تمام صحاب اقرام انبیاء اقرام کی اولاد ہیں سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جس طریقے سے خلافت کی سوری جو چین آرہی ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ذریعے پھر اور اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالی ان کی بھی وہ بھی اسی ظاہری بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیونکہ کرشی تھے قریشی تھے تو وہ انہی کی نسل میں سے تھے فضیلت تھوڑی سی زیادہ ہے اس بحاف پر تھوڑی اہلِ بیت کو اللہ تعالی نے دیکھیں اللہ تعالی کی مرضی ہے جس کو چاہے تھوڑی رتباز بلند کریں یہ اللہ کی دین ہے اس میں کسی کو کسی سے حسد نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی نے ہر ایک کو اس کے لیول پر بنایا کسی کو کسی پر فضیلت ہے کسی کو کسی پر فضیلت ہے وہ بھی خیر اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں باتیں کرنے کو تو اس کے علاوہ اٹھائیسے نمبر پر ہیں عثمان بن افان الکرشی رضی اللہ تعالی انہوں اچھا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی جو ان کے گھر میں تھیں ان کی اعتماد داری کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا لیکن بدر کی غنیمت میں آپ کا بھی حصہ لگایا تھا ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسمان بن افان اور ان کے جو آپ کے مو بولے بیٹھے حضرت زید بن حارس آپ نے ان دونوں کو گھر بھیج دیا تھا کیونکہ آپ کی جو بیٹی تھی ایک حضرت زینب حضرت رکیہ علیہ اسلام اور حضرت امیق السوم علیہ اسلام تو ان کی طبیعت تھی ان دونوں میں سے کسی کی طبیعت خراب تھی حضرت رکیہ یا حضرت امیق السوم ان میں سے جو بھی ہوں گے والا عالم میرے خیال رکیہ علیہ اسلام تھی تو ان کی طبیعت خراب تھی تو عثمان بن افان رضی اللہ رضی اللہ کو بھی دیا تھا کیونکہ ان کو چیچک ہوئی تھی وہ ہوتی ہے جسم پر دانے وغیرہ سے ہو جانا یا اس طریقے کی بیماری ہو گئی تھی اور یہ علیہ اسلام کا کوئی ایسا سینی ہے کہ ہم انبیاء کرام ان کو نام دے رہے ہیں یہ ایک ویسے دیکھیں میں سمپل ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ غیر نبی پر آپ نے علیہ اسلام بول دیا تو یہ غلط چیز ہے تو میں ان کو ایک چھوٹا سا جواب دے دوں کہ یہ امام بخاری ہیں جنہوں نے کہہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 سلام کے اہل بیدہ ان کو علیہ اسلام کا ذکر کیا اور دوسرے نمبر پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی جو والدہ تھی حضرت مریم علیہ اسلام اب وہ نبی تو نہیں نا تھی ہم علیہ اسلام بولتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے حضرت حاجر علیہ اسلام حضرت عبراہیم علیہ اسلام کی جو بیویں تھی ٹھیک ہے تو حضرت سار علیہ اسلام جو حضرت عبراہیم علیہ اسلام کی دوسری بیویں تھی ہم علیہ اسلام بولتے ہیں وہ کس لیے تھوڑا پروٹوکول دینے کے لیے تو نبی کا گھرانہ ہے تو نبی علیہ اسلام آگئی اسی طریقے سے عائشہ علیہ اسلام تو میں تو یہ نہیں سوچتا کہ میں انبیاء کرام سے کوئی مثل نہیں دے رہا ہوں بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا پروٹوکول فضیل ازاد ہے اہل بیعت کی اسی طریقے سے حضرت فاطمہ تزارہ علیہ اسلام مولا علی اسلام اور اسی طریقے سے الحاشمی رضی اللہ تعالی یہ آگئے مولا علی اسلام تو ان کا یہ تھا کہ جنگ بدر میں ان کی بہادری کا اب آپ اسی سے انداز لگا لیں کہ کتنے 24 24 جو تھے یعنی کہ 24 کافی ریعصے تھے جن کو مولا علی اسلام نے قتل کیا تھا حضرت علی نے قتل کیا تھا 24 اور سب سے پہلے جنگ کے لئے جو نکلے تھے وہ کون تھے حضرت علی اور حضرت حمزہ علی اسلام اور اسی طریقے سے وہ تیسرے نمبر پہ تھے عبیدہ بن حارس تو رضی اللہ تعالی یہ تینوں جنگ کے لئے نکلے تھے اور دوسری طرف کون تھے عطبہ بن ربیعہ شعبہ بن ربیعہ اور عطبہ کا جو بیٹا تھا ایک ولید بن عطبہ یہ تین تھے تو مولا علی نے ایک ولید کو قتل کیا اور جو بیٹا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے کیا کہتے ہیں عطبہ کو قتل کیا اور عبیدہ بن حارس قتل کرنے لگے تھے لیکن وہ پاؤں پر ان کے زخم آگیا تھا مولا علی نے اور انہوں نے ساتھ میں کیا کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے دونوں نے قتل کر دیا تھا یا یہ کہہ سکتے ہیں خالی حضرت علی رضی اللہ نے قتل کر دیا تھا تو یہ مولا کا بھی لوگ اشیو اٹھا دیتے مولا کی بول دیا تو یہ میں نے ابھی حدیث بھی اپلوڈ کی تھی جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا کا مطلب دوست ساتھی سردار یا کوئی بھی سمجھ لیا آپ جو حضور کو آپ سمجھ تے نا مولا وہ حضرت علی کو سمجھ لے بس یہ میں کہنا حضور نے اپنے لئے کوئی خدا کا کہا نہیں ہوگا ٹائٹل کہ میں خدا ہوں خدا کے علاوہ خدا کے علاوہ جو بھی مولا آپ اس کو ورڈ میں لے سکتے ہیں تو حضور کے لئے جو آپ مطلب لیں گے وہ مولا علی اسلام کے لئے لیں تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جیلیسی فیل ہونے والی ہے کہ مولا کیوں لے لیا اس کو خدا سے ریلیٹیڈ ورڈ دیکھیں اللہ کے ناموں میں مولا کوئی نام میرے خیال میں تو نہیں ہے ہاں ویسے ہم اللہ تعالی کے لئے بھی مولا بولتے ہیں تو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ 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 تو اسی طریقے سے اللہ تعالی وہ بھی رحمان ورحیم ہے اب ہم یہ تو نہیں کہیں کہ رحمان تو خالی اللہ کا نام ہے اور اسی طریقے سے کچھ حضور کے نام اللہ تعالی کے نام سے تھوڑا ملتے جلتے بھی تو یہ مطلب نہیں ہے نہ ہم مانگتے نہ ہم میں تو میں اپنا پتا تم باقی کسی کا مجھے نہیں بتا میں اللہ کے لاوہ کسی سے نہیں مانگتا سمپل سی بات ہے کوئی بھی سفارش ہو کسی بھی طریقے سے ہاں یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور کی سفارش ہوگی اور باقی میں دنیا میں سفارش کسی بھی میں نہیں چاہتا میں یہ چاہتا کہ آیت القرصی کا ترجمہ ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں سوائے اللہ جس کو اجازت دے میں دنیا میں سفارش کے ذریعے مانگنا میں یہ سمجھتا ہوں اگر تھوڑا بہت بھی خطرہ ہوا تو میں بھی ہم جہنم میں نہ چلے جائیں تو سمپل یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا تو سب سے افضل ہے ضروری ہے کسی کے وسیلے سے مانگنا کسی بزرگ کی قبر میں مانگنا کیونکہ ایک خطرہ سا ہے میں ریسک والا کام کیوں کر وں دیکھیں سمپل میں کوئی برا بلا کہے گا نہ ہندو میں کوئی برا بلا کہے گوڑ کو انہوں نے بھگوان کا نام دیا ہے نہ کو اسلام میں کوئی برا بلا کہے گا کسی مذہب میں آپ اللہ سے مانگیں تو کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا تو ضرور نہیں کہ آپ سفارش کی بزرگ سفارش کا جو تھا اس کا یہ نہیں ہے مطلب کہ انبیاء سے مثل دے رہے تو باقی آجاتے ناموں پر بھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور تیسے نمبر میں بنی آمیر بن لوئی کے حلیف عمر عمر بن آف رضی اللہ تعالی نو 31 نمبر پر اقبا بن عمر انسار رضی اللہ آمیر بن ربیع القرش رضی اللہ تعالی اور 33 نمبر پر آسم بن انسار رضی اللہ تعالی چونتی نمبر پر عویم بن سعدار انسار رضی اللہ تعالی 35 نمبر پر عطبان بن مالک انسار رضی اللہ تعالی 36 نمبر پر قدامہ بن مزعون ابو جال چچا جان ہمیں ابو جال کا بتا دیں کہ ابو جال کون ہے تم نے کیا کرنا ابو جال کا تو انہوں نے کہ ہم نے یہ سنا کہ اس بدبخت منحوس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل 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 کو بہت زیادہ برا پلا کہا میں نے اور اللہ سے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ مجھے مل گیا نا تو یا تو وہ زندہ نہیں بچے گا یا میں زندہ نہیں بچوں گا میں اللہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان دونوں بھائیوں پر تو دونوں بھائیوں نے انفرادی طور پر اکیلے اکیلے پوچھا اب وہ جب صحابی تھے وہ درمیان میں کھڑے تھے بزرگ تھے وہ تھوڑے سے چچا ٹائپ کے تو وہ ہنس پڑے یعنی مسکراہت آگئی کہ کتنی یعنی محبت ہے حضور سے انہوں نے دونوں کا جواب دینے کے لئے اشارہ کر دیا ابو جہل دونوں نے دیکھ لیا اس کو بھی بتا چل گیا تو جیسے جنگ ہوئی سٹارٹ دونوں بھائی ان پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ ابو جہل کو کوئی در سے وار کر رہے ایک بھائی کے حضرت معاذ رضی اللہ نے میرے خیال کندے پر ضرب لگے اور ان کا بازو نکل گیا وہ لٹکنے لگا تسمی سے بازو کی کسی رگ سے یا ڈوڑ سے تو وہ تنگی ہو رہی تھی دوسرے ہاسے لڑنے لگے تو تنگی ہوتے ہوتے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ نے جسم سے الگ کر دیا اور ابو جل پر ادھر سے وار کے کمر پر وار کے اور اس کو جہنم واصل کر دیا مردود کو ملون کو تو اور میرے خیال دوسرے بھائیں جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے تو یہ بریوری جو ہے میں بھولتا نہیں ہوں کیونکہ بہت زیادہ بہادری تھی دیکھیں حضور کے لئے کٹ مرنے کے لئے تیار تھے اور اللہ سے قسم کھا رکھی تھی کہ یا تو وہ زندہ نہیں رہے گا یا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے تو ان کے لئے بھی لاکھوں رحمتیں ہوں سب صحابہ کرام کے لئے بدری صحابہ کے لئے خاص طور پر صحابہ کرام ہمیں کچھ سے ہمیں گلا بھی ہے کچھ سے مذہب جو چھوڑیں اس بات کو جو برا بلا کہتے تھے مولا علی علی اسلام کو ان سے مجھے رنج بھی ہے ایک سمپل سی جو بات ہے کہ گالی دینا وہ مجھے پسند نہیں ہے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ کو تو میں کہتا تو کچھ نہیں کیونکہ حضرت علی نے کیونکہ کچھ نہیں کہا کوئی لانت کوئی گالی بغیرہ نے دی کبھی موں سے ہاں بدعا ضرور کی ہے تو میری بھی وہی زبان رہے گی انشاءاللہ تو باقی آجاتے ہیں اکتالیس نمبر پر آجاتے ہیں مالک بن ربیہ ابو اسید انساری رضی اللہ بیالیس نمبر پر آجاتے ہیں مرارہ بن ربی انساری رضی اللہ تیر تالیس نمبر پر مان بن عدی انساری رضی اللہ چورتالیس نمبر پر مستح بن اساس بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف رضی اللہ اور پینتالیس نمبر پر مقداد بن عمرو القندی رضی اللہ بن زہرہ کے حلیف تو یہ مقداد وہ ہی تھے جنہوں نے حضور کو کہا تھا آپ کا جہاں خون بھی گرے گا آپ پسینہ جہاں گرے گا وہاں پر ہم اپنا خون بہا دیں گے آپ ہمیں حکم کریں گے دریاں میں اتار دو گھوڑے تو جنگ سے پہلے کا واقعہ تو حضور بہت خوش ہوئے تھے ان کی باتوں سے اور چھالیس سے نمبر پر اور حلال بن ابی عمیہ انساری رضی اللہ تعالی تو یہ صحابہ کرام ہیں اور بدری جو صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم نے ان پر یہ بھی بچارہ دیا ہے کہ تمام بدر کے صحابہ کرام جو ہیں جنت ہیں اور ان کے تمام اگلے پچھلے زندگی میں جو بھی گناہ کریں گے وہ ان کے لئے معاف ہیں کیونکہ پہلی جنگ تھی پہلی جنگ میں حضور کا ساتھ دینے والے یہی تھے کیونکہ یہ جنگ لڑنے تو نہیں گئے تھے یہ کافلے کو لوٹنے گئے تھے کافلے کو لوٹنے اس لئے کیونکہ انہوں نے بیگیر تو نے جو قریش کے لوگ تھے حضور کی بھیڑ بکریاں بھی چھوڑی کی تھی اور مسلمانوں کی مکہ کے اندر چیزوں پر بھی حملہ کر داکہ وغیرہ مارا تھا بہت سارا یعنی کے حضیتیں دی تھی اور جس طریقے سے حضور کو حضیت دی تھی تو حضور نے سوچا تھا کہ اب ابو صفیان شام سے آرہ ہے کہاں پر مکہ جا رہے تو ان کا کافلے پر حملہ کر اس کو لوٹنا ہے تو اللہ تعالی نے راستے میں وحی کے ذریعے بتا دیا تھا بچانے کے لئے تو دو افشن اللہ تعالی نے کہا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر فتح آپ کو ضرور ہوگی یا تو کافلہ لوٹ لو کافلے پر قبضہ کر لو مال قریمت اس میں بھی آپ کو اللہ تعالی فتح دیں گے کافلے کے ساتھ کوئی بند نہیں تھے وہ جنگ جنتی ہیں اور ان کے تمام اکلے پچھلے گناہ کیا معاف زندگی میں یہ جو مرضی کریں تو باقی دیکھیں کچھ صاحبی جو تھے یہ شروع کے دور کے تھے ان کی فضیلت کے برابر باقی جو فتح مکہ کے بعد جو صاحبی لائے ایمان یا فتح مکہ سے تھوڑا پہلے لائے وہ کبھی بھی ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے ان صاحبہ کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے باقی صاحبہ جو 313 کے علاوہ تھے وہ ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی جو بدری صاحبی ہیں کچھ بھی ہو جائے جو بعد میں امال ہیں وہ صاحبی تو ضرور ہیں لیکن کبھی بھی ان کے برابر تک نہیں پہنچ سکتے بہت فضیلت ہیں بدری صاحبہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت اور کوئی نام برا ہو ناظرت تو اوکے اللہ حافظ